بشرا بی بی اور عمران خان کا نکاہ غیر شرحی اور غیر قانونی ہے جنرل باجوا کے سسر جنرل امجد کا نکاہ بھی کرایا تھا اور جنرل امجد کے بارے میں یہ تھا کہ وہ قادیانی ہے لیکن یہ فرماتے ہیں کہ جنرل امجد ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں مسلمان ہوں لیکن میری اہلیہ قادیانی ہے بشرا بی بی عدد میں تھی اور عدد میں ہونے کے باوجود انہوں نے عمران خان سے نکاہ کیا یہ بات وہ بھی جانتی تھی اور عمران خان خود جانتے تھے لیکن عمران خان پر کیونکہ وزیراعظم بننے کا بودھ سوار تھا اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ بشرا بی بی سے فالی طور پر نکاح ہونا چاہیے اب یہ کچھ دیر پہلے عمران خان اور بشرا بی بی کے نکاح خان مفتی سعید کا ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی اور عمران خان کا نکاح غیر شرحی اور غیر قانونی ہے اس لیے کہ بشرا بی بی عدت میں تھی اور عدت میں ہونے کے باوجود انہوں نے عمران خان سے نکاح کیا یہ بات وہ بھی جانتی تھی اور عمران خان خود جانتے تھے لیکن عمران خان پر کیونکہ وزیراعظم بننے کا بودھ سوار تھا اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ بشرا بی بی سے فالی طور پر نکاح ہونا چاہیے اب سورہ بکرہ آیت نمبر 35 کا مفہوم یہ ہے کہ عدت میں نکاح سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے اور اللہ رب العزت جس بات سے منع کر دیتے ہیں وہ یقین ان باطل اور حرام ہوتی ہے اس بحث سے قطع نظر مفتی سعید صاحب پانچ سال بعد اپنے جاگے و زمیر کو لے کیا ہے اور یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں مفتی سعید صاحب کون ہے مفتی سعید صاحب وہی ہیں جنہوں نے ریحان خان اور عمران خان کا نکاح بھی پڑھایا تھا اور وہ بھی نکاح پہ نکاح ہوا تھا پہلے عمران خان اور ریحان خان کا نکاح ہو چکا تھا جو خفیہ تھا بعد میں پبلک میں لانے کے لیے یہ نکاح پبلکلی کیا گیا جو نکاح پہ ایک نکاح تھا یہ بھی بہت بڑی کانٹروورسی تھی اتنی شدید نہیں تھی جتنی اس وقت مجھنا بیوی اور عمران خان کی لیکن اس سے بھی پہلے نائنٹین نائنٹی سکس کے اندر خود ہی مفتی سعید صاحب یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جنرل باجوا کے سسر جنرل امجد کا نکاح بھی کرایا تھا اور جنرل امجد کے بارے میں یہ تھا کہ وہ قادیانی ہے لیکن یہ فرماتے ہیں کہ جنرل امجد ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں مسلمان ہوں لیکن میری اہلیہ قادیانی ہے اس لیے ہمارا نکاح پڑھوا دیں اور میں نے بھی ان کو مشورہ دیا تھا کہ اپنی بیگم کو آپ مسلمان کرتے ہیں تو وہ مسلمان ہوئی اور اس کے بعد ان کا نکاح پڑھایا گیا مفتی سعید صاحب ہمیشہ متنازر رہے ہیں اندہائی پولٹیکل مال بھی رہے ہیں لیکن اٹس پوائٹ ان ٹائم جو سٹیٹمنٹ وہ یہ دے رہے ہیں وہ پانچ سال کے بعد دے رہے ہیں اور پانچ سال کے بعد فورٹ کے اندر بھی یہ معاملہ سبمیٹ کر رہا ہے اس کا مطلب کئی نہ کئی یہ ضرور ہے کہ ہواہوں کا رخ تبدیل کر کے یہاں پر مفتیان کرام بھی اپنے سٹیٹمنٹ سٹیج کر دیتے ہیں نکاح خان بھی خریدے جا سکتے ہیں وہ بھی سٹیٹمنٹ جاری کر دیتے ہیں یقیناً عمران خان کی ذات کو پولٹیکلی ڈیمیج کرنا بشا بی بی کو بھی پولٹیکلی اٹیک کرنا یقیناً مقصود ہے لیکن اگر واقعی اس کے اندر کوئی حقیقت ہے تو جنہوں نے یہ کیا ہے ان کی اللہ رب العزت کی حضور تو معافی نہیں ہے میں کسی کی پرسنل لائف کے اوپر اس طرح سے اٹیک کرنا مناسب نہیں سمجھتا لیکن مفتی سعید صاحب جو اب فرما رہے ہیں ہمارے ان کے ساتھ کانٹیکٹ ہوا تھا پرگرام کیلئے بھی حضور نے جتنی مغلضات ہمیں ٹیلیفون کے اوپر بکی تھی وہ بھی مجھے یاد ہے لیکن پانچ سال بعد یہ جو سویا و زمیر لے کے آئے ہیں اور ہمیشہ جو ہے پہلے یہ کام کرنے پہ ہیں اس کے بعد پبلکلی یا تو کسی کتاب کے اندر ان کا کام شائع ہوتا ہے یا پھر خود آ کے ان کو اس کی کلیریفیکیشن دینی پڑتی ہے which itself ایک بہت بڑا سوال یا نشان ہے